امام موسحب نے جعفر سے پڑھ کے کون آداد ہوگا جب ظالموں نے چودہ برس اس معصوم امام کو زندان میں رکھا دیکھئے آزادی کسے کہتے ہیں جیسے زندان میں قدم رکھا کہا اے میرے مالک میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جو میں مانگتا تھا وہ مجھے مل گیا یہ ہے انسان آزاد آئیے آج مولا سے آزادی سیکھے دشمنوں نے سمجھا قید میں بند کر دیں گے امام کو تکلیف ہوگی امام کہتے ہیں اے خدا تیرا شکر ہے کہ جو چیز میں نے مانگی تھی وہ مجھے مل گئی اے خدا میں تجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتا تھا لوگ آتے تھے مظاہم بنتے تھے تو نے مظاہمت دور کر دی کہ فقط تو اور میں اور راز و نیاز سنوات پڑی محمد و آل محمد یہ ہے آزادی آئیے دیکھیں آزادی کیا ہے آئیے معصوم سے سنیں قرآن سے سیکھے حدیث سے سیکھ عزید آنے گرامی جس انسان کو اپنے تمام آزاد پر مکمل کنٹرول ہے وہی انسان آزاد ہے وہی انسان مومن ہے توجہ فرمائی آپ کون ہے انسان آزاد ہر انسان کہتا ہے میں آزاد ہوں مگر بہت سارے سمجھ دیں نہیں کہ آزادی کیا آزادی اگر مل جائے کبھی ٹینشن نہیں کبھی سٹریس نہیں کبھی پریشانی نہیں کچھ زندان میں ڈال دے تب بھی آپ شکر کریں گے کچھ زخمی کر دے تب بھی آپ شکر کریں گے انسان آزاد کبھی پریشان نہیں ہوتا کبھی نہیں گھبراتا مسئیبتوں کے پہاڑ گر جائیں مگر وہاں پر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتا یہ ہے انسان آزاد ایک انسان آزاد دوسرے کی مثال بتاؤں بنی امیہ نے ایک مومن کو بازار میں لٹایا بازار میں لٹا کے کمی ستاری کمی ستار کر تلوار سے اس کے پیٹ پر زخم اٹھائے ایک زخم دوسرا زخم چوتھا زخم پانچوہ چھٹا ساتوہ پوری پیٹ خون سے بھر گئی اب کیا کیا ظالموں نے کہا تازیانے مارو اب تازیانے مارنے شروع کر دیئے مگر دیکھا نہ یہ رو رہا ہے نہ چینک رہا ہے بلکہ مسکرہ رہا ہے یہ ہے انسان آزاد پیٹ زخمی ہے ظالم تازیانے مار رہا ہے اور یہ مومن مسکرہ رہا ہے جب وہ تھک گئے تازیانے مار کے کہا تو مسکرہ کیوں رہا ہے کہا اس لیے کہ جس کے لیے تازیانے کھا رہا ہوں وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرے لیے کم خوشی ہے کہ میں کچھ کام اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں کچھ قربانی دے رہا ہوں چند خون کے قطرات دیکھ رہا ہوں وہ رب مجھے میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے اچھا نہیں ہے کہ میں مالک کے سامنے جی ہوں اور چلا ہوں میں تو خوش ہوں سلوات پڑی محمد یو آلہ یہ انسان آزاد چھوٹی چھوٹی مصیفتوں میں جو پریسان ہوتے ہیں کیوں بیچارے غلام ہیں آزاد نہیں ہیں آئیے دیکھیں آزادی کیا ہے آزادی کی تعریف کیا ہے تمام آزاد پر مکمل آپ کا کنٹرول ہو اگر کوئی اور آپ کی آنکھ پر کنٹرول کر رہا ہے تو آپ آزاد نہیں ہے اگر کوئی اور انسان یا کوئی سبب یا کوئی ریزن آپ کی زبان کو ہلا رہا ہے آپ آزاد نہیں ہے آپ غلام ہے جو انسان آزاد ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اور اس کے جذبات کا ڈرائیور بن جائے وہ اپنے جذبات کا مالک خود ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا خود ہے بصلاب راستے میں جا رہے ہیں اور کسی بدبخت نالائک شرابی گناہگار فاسق نے آپ کو گالی دی انشہ میں تھا آپ کو دھکا دیا اور گالی دی اب اگر آپ آزاد نہیں ہوں گے تو آپ بھی غصے میں آ جائیں گے آپ بھی گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو اگر آپ نے اسے نے آپ کو گالی دی اور آپ نے اسے گالی دی تو آپ غصے میں آ گئے نہیں ہیں یعنی غصہ دلانے والا کون وہ شرابی یعنی آپ کے جذبات کا ڈرائیور اگر کوئی دوسرا اگر ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں آپ غلام ہیں آپ کو کنٹرول ہی نہیں اپنے جذبات دیں کتنے لوگ بیچارے غلام ہیں مگر انہیں غلامی کا پتہ نہیں ہے اسی لئے پریشان ہیں لوگ آزاد انسان وہ ہے جسے اپنے جذبات پہ مکمل کنٹرول ایک گالی دے کر ایک انسان آپ کے جذبات کا ڈرائیور بن گیا تو اب آزاد کہاں پر حضرت سلمان فارسی کو دیکھئے مسجد میں عادت کر رہے ہیں ایک بدماش آ گیا ایک بد وقت آ گیا اس نے کہا اسے گالی دی پاکستان